اللہو 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 اللہ امام کی مشہور کتاب ہے سعیفہ کاملا سب کے گھروں میں ہے وہ انگلیش میں بھی ہے گجراتی میں بھی ہے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہر زبان میں آگئی لیکن گھروں میں رکھی ہے ہم پڑھتے نہیں ہر دعا ہر مرس کی دعا ہے سعیفہ کاملا میری خواہش ہے میرے یود کو تمہارے انٹرنیٹ کے اوپر بھی سعیفہ کاملا ہے تمہاری زبان میں لکھی ہوئے روز ایک پیچ پڑھو مولا کی دعا کے یہ کلام ہے امام سینجل عابدین ہے دوستو دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہم نہیں اٹھا رہے سیم چیز نیجل بلاغہ کے ساتھ ہے مولا کی کتاب پڑھنا نہیں ہے اگر ایک پیچ پڑھو گے تمہاری میموری شاپ ہوگی میں سٹوڈنس کو بول رہا اپنے میموری کو شاپ کرنے کے لیے دماغ کو تیز کرنے کے لیے دو کام کرو خوران کا ایک رکو پڑھو اور نیجل بلاغہ یا سعیفہ کاملا پڑھو اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری میموری کیسے شاپ ہوتی کہیں جانے کی ضرورتی نہیں ہے سعیفہ کاملا ایک کمپلیٹ بوک ہے پوری زندگی کے لیے پلیز بول رہا ریکٹویسٹ کر رہا کہ اس کتاب کی تلاوت کرو دعاؤں کو دیکھو کہ کوئی مرض کوئی جھاجت نہیں ہے جو سعیفہ کاملا میں نہیں ہے چھوٹی سے چھوٹی دعا ہے بڑی سی بڑی دعا ہے امام کی ایک اور دعا آج دے دیتا مفاتی الجنہ شیخ اباس خمی پیج نمبر 105 یہ میں تحفہ دے رہا آپ کو پیج نمبر 105 مفاتی الجنہ وہ مفاتی جو جس کا ترجمہ مولانا اختر اباس صاحب لاہور کے انہوں نے کیا زیشان حیدر جوادی کی مفاتی کا ترجمہ میں پتہ نہیں کون سے پیچ پہ لیکن پاکستانوی بھائیوں کو بڑھا وہ کتاب مفاتی آپ کے پاس وہاں پہ مفاتی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے بہترین دعا اس میں چوہتے امام کی ایک مشہور دعا اس لیے کہ اگر آج میں امام کی محفیل پڑھوں اور ان کی دعائیں نہ دوں تو پھر فائدہ کیا آپ کی ہر مرض کی دعا یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے بارے میں خود آپ پڑھیں گے پیج نمبر 105 کے اوپر 105 کے اوپر سامنے ہے یہ دعا بلکل سامنے اوپر اوپر کے حصے پہ اور لکھاوائے راوی کہتا ہے کہ یہ دعا اگر کوئی پڑھے اور اس کی راوی کہہ رہا راوی کہہ رہا اگر اس کی حاجت پوری نہ ہو تو وہ میرے اوپر لانت کرے انہیں راوی پہ لانت کرے اتنی آثنٹک دعا اور ہم میں خود پڑھ چکا یہ عجیب گول کی مبائن ہے کہ مولا کی دعا مولا کے کلمات اس کا ترجمہ دیکھو الہی الہی کیفہ وجود کا ویسے شروع ہوتی وہ دعا سو مرتبہ پڑھنا ہے ایک گھنٹے کا عمل ہے شادی کے لیے آج ہی میں اوپر آنے سے پہلے جو میسیجز آئے کہ مولانا وہ دعا بتا دو دعا بتا دو کوئی لڑکی کے رشتے لندن والے تھے لڑکی کے رشتے کے لیے بہت اچھا ہے اولاد اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اولاد کے لیے بھی بہت اچھا ہے کسی کا بزنس ڈاؤن ہو رہا اس کے لیے بھی بہت اچھی ہے رسک کے جاب کی تلاش میں کوئی ہے اس کے لیے امیگریشن کا کسی کو پرابلم انہیں ویزے کا پرابلم یہ امریکہ میں میرے ساتھ ہوا تھا امیگریشن کا کسی کا پرابلم ہے تو وہ بھی یہ دعا آپ کو کام آئے گی اب یہ سنجھو صرف چوتے امام کی زبان کے جملے ہے اور کوئی چھ نہیں جس انداز سے میرے مولانے مانگا بہت سمپل تریخہ ہے اس کا دو رکعت نماز پڑھیں مفاتح الجناب پیج نمبر ایک سو پانچ اس کے اوپر یہ دعا موجود کبھی بھی کریں چوبیس گھنڈے میں کبھی بھی کریں کسی وقت بھی کریں کوئی بھی دن کرو کوئی مشکل نہیں دو رکعت نماز پڑھنا حاجت کی چوتے امام سے کہ میں دو رکعت نماز پڑھتی ہو یا پڑھتا ہوں حاجت کی امام زہنالعابدین علیہ السلام سے خربتن علی اللہ نماز کے بعد مظلوم بی بی کی تذویر ضرور پڑھنا اس لئے کہ یہ خبولیت نماز ہے نماز پڑھ کے بی بی کی تذویر پڑھ کے نو مرتبہ سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل پڑھ پھر آپ یہ دعا لے کے بیٹھ کے دعا پڑھو الہی الہی یہاں سے ایسا شروع ہوتی پانچ لائن کی دعا ہے ساڑھے چار پانچ لائن میکسیمم 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 ایک گھنٹہ جائے گا 30-40 منٹ میں ہو جاتی ہے یہ عمل کرنے کے بعد شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے تم کو یہ توفیق دی کہ تم یہ عمل کر سکیں اس کے بعد مولا حسین کے نام پہ تو نور اللہ نور ہے کوئی ایک نوحہ پڑھ لو اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا تھا بس دیکھو تم چہتے امام کا most recommended عمل ایسا recommended عمل ہے کہ جہاں بتایا گیا آپ سے کہہ رہا کہ میں نے خود کوئت میں کیا تھا جب میں کوئت میں رہتا وہ مولا کے نام کی ایک مزید ہے مزید امام زندہ لابدین علیہ السلام سالمیہ میں وہاں جا کے میں نے کیا اور وہ عمل پورا ہوا ہونے ہی ہونے انلیس تم کوئی ایسا گناہ کر رہے کوئی حرام ہو رہا میں سے خدا لگ خاص تھا جس کی وجہ سے رک گئے اتنا recommended عمل ہے جلتے کھول کوئی خان Tak